سلاللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ ایک کبوتر نبی کے روزے کا اپنی قسمت پہ ناز کرتا تھا عرش پر آنا جانا تھا اس کا سبز گمبت ٹھکانا تھا اس کا فخر سے اڑکے کہتا تھا وہ بھی مثل فطر السڑان ہے میری کہتا تھا دیکھ کر حسین روزہ باغ جنت ہے اس کے آگے کیا اس کا مینار نور کا مینار جس میں روشن دیئے ہزار ہزار کم کموں کا یہ دل نشین جھرمٹ اور یہ فانوس کی حسین آہٹ کیا منقش ہے ہر درو دیوار رات بھی ہے یہاں کی صبح بہار سبز گمبد ہے یہ زمرت سا سبز گمبد ہے یہ زمرت سا یا ماما میرے پیمبر کا اس کبوتر نے یہ ارادہ کیا قبر زہرہ میں دیکھ آؤں ذرا اس کو لگتا تھا جب وہ جائے گا ایک تعمیر روزہ پائے گا قبر بے حد حسین بنی ہوگی لادلی بیٹی تھی محمد کی زائروں کا حجوم ہوگا وہاں کئی در ہوں گے اور کئی درباں سہن ہوں گے کئی کئی محراب جن میں ہوں گے رقم کئی القاب رازیہ مرضیہ لکھا ہوگا سیدہ تاہرہ لکھا ہوگا ہوگا دلکش زریح کا منظر ہوگا دلکش زریح کا منظر تاج سونے کا ہوگا تربت پر آیتِ انما لکھی ہوگی آیتِ انما لکھی ہوگی مدہتِ فاطمہ لکھی ہوگی وہاں حکام بھی بڑے ہوں گے سب مسلمہ وہاں کھڑے ہوں گے آہ پہنچا تو کیا سما دیکھا قبرِ زہرہ کو بے اما دیکھا رو پڑا وہ عجیب غربت تھی دھوب تھی فاطمہ کی تربت تھی اس کبوتر کے عشق تھے جاری کر رہا تھا وہ گریہ و زاری رو کے کہتا تھا اے نبی زادی آپ کے بابا سے کہوں گا ابھی صاف کہہ دوں گا ان سے یہ جا کر ایک چادر نہیں تھی تربت پر قبر آقا تمہاری بیٹی کی پسلیوں کی طرح شکستہ تھی میر سجاد اس کبوتر نے رو کے وعدہ کیا یہ بی بی سے اب بنے گا نجب تلک روزہ آپ کے بابا کی قسم زہرہ زندگی جنگلوں میں گزرے گی زندگی جنگلوں میں گزرے گی میں مدینہ نہ آؤں گا بی بی میں مدینہ نہ آؤں گا بی بی مدینہ نہ آؤں گا بی بی